آپ نے حسد کب کیا جب کوئی آپ سے ترقی کر گیا آپ سے اس کامیابی مل گئی آپ سے زیادہ کامیاب ہو گیا تو آپ کو پروبلم ہو گیا آپ یہ سوچنے لگے وہ آگے کیوں بڑھا اچھا ہوتا وہ مر جاتا میں ہی آگے بڑھ جاتا اس کے خاک میں مل جائے شہرت یہ ہو جائے وہ ہو جائے یعنی آپ کو حسد ہونے لگا کہ ایسا کیوں ہے اب یہی پہ رک جائیے گا اگر یہ مرض پیدا ہوا ہے تو اب ذرا رک جائیے گا اب میں آپ سے کوسٹن کرنا ہوں حضرات آسمان کو بنانے والا اللہ زمین کو بنانے والا اللہ بارش برسانے والا اللہ اولاد دینے والا اللہ امیر بنانے والا اللہ غریب بنانے والا اللہ بیماری دیتا ہے اللہ شفا دیتا ہے اللہ اروج دیتا ہے اللہ اروج دیتا ہے اللہ تعالی پستی دیتا ہے اللہ تعالی پیٹا دیتا ہے اللہ پیٹی دیتا ہے اللہ عزت دیتا ہے اللہ ظلہ دیتا ہے اللہ امیر بناتا ہے اللہ غریب بناتا ہے اللہ یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ بارش اللہ برساتا ہے زمین کو پیدا کرنے والا اللہ اٹھار اثر مخلوقات کو وجود بشنے والا میرا اللہ ہے وہی اللہ ہے سمندر کی مچھلیوں کو پالتا ہے چوٹی کو پالتا ہے کیڑے مکوڑوں کو پالتا ہے اوہشو تویور کو پالتا ہے نباتات کو پالتا ہے جماعتات کو پالتا ہے حوانات کو پالتا ہے وہی اللہ ہے اس کے خزانِ معاش تک کمی نہیں ہوئی انہاباد شہر میں مال لیجے ایک دن میں اگر چالیس نہیں ایک ہزار کنٹل اگر اس میں پیاز کا خرچ ہو ایک ہزار کنٹل کی میں بات کر رہا ہوں ایک ہزار کنٹل اگر ڈیلی پیاز کا خرچ ہے لیکن ایک ہزار کنٹل پیاز ڈیلی پیدا نہیں ہوتا ہے آج تک ہر غریب کھا رہا ہے امیر کھا رہا ہے یہ کون ہے کھلانے والا میرا پروردگار ہے اس کے خزانے میں کمی نہیں آئی حضرات وہ اللہ جس کو چاہتا ہے کالا بناتا ہے گھورا بناتا ہے چھوٹا بناتا ہے موٹا بناتا ہے اللہ کی مرضی ہے یہ ہمارا ایمان ہے اب یہ تو میں نے دعویٰ کیا ہے تلیل کے ساتھ سرکار تاجو شریعہ کا غلام ہوای فائرنگ نہیں کرتا ہے تلیل کے ساتھ بات کرتا ہے ہماری جماعت کا کوئی بھی ذمہ دار عالمی ہوای فائرنگ نہیں کرتا ہے اب تلیل لے لیجئے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَنْ تَشَعُوا وَتُذِلُّ مَنْ تَشَعُوا اللہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے اللہ یبسط الرزق لمن یشعو وَيَقْدِر اللہ جس کو چاہے تھوڑا رزق دے دے اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَعُوا بِغَيْرِ حِسَاب اللہ جسے چاہے بے حساب رزق تا فرما دے فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَعُوا اللہ جسے چاہے معاف کر دے وَيُعْذِبُ مَنْ يَشَعُوا اللہ جسے چاہے عزاب دے دے یہ اللہ تعالی کی مرضی ہے حضرات جب یہ میرا ایمان ہے کہ سب دینے والا اللہ تو پھر ہمیں حسد کا مرد کی ہوا ہمیں یہ پروبلم کی ہوا اگر کوئی بھائی میرا کامیاب تھا تو سوچ لینا چاہیے میرے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے خدا نے چاہا ہے امیر ہو گیا ہے خدا نے چاہا ہے عزت والا ہو گیا ہے خدا نے چاہا ہے عروج والا ہو گیا ہے خدا نے چاہا ہے ذرافتاب ہو گیا ہے تو ہمارے جلنے سے اس کا نقصان نہیں ہوگا ہمارے کہنے سے اس کا خسارہ نہیں ہوگا چونکہ عروج خدا دیتا ہے سوال خدا دیتا ہے ہماری بھلائی تو اسی میں ہے یہ کہہ کے چھپ ہو جائے اے اللہ جس میں دور آزی اس میں ہم راضی تکبیر اب حضرات اتنا پیسہ آپ لوگ دے رہے ہیں پیسے کی ضرورت تو سب کو ہے ضرورت سب کو ہے ہوا سب کو نہیں ضرورت سب کو ہے پیر صاحب ہو چاہے مولانا صاحب ہو چاہے بزرگ ہو پیسے کی ضرورت سب کو ہے ہوا سب کو نہیں حضرات یہ وحید پیسہ ہے جو اس کے پیچھے بھاگا فیرون ہو گیا جو اس کے پیچھے گیا قارون ہو گیا جو اس کے ہواس میں مقدلا رہا وہ شداد ہو گیا اور جنس نفوس قدسیہ نے اس کو ٹھوکر میں رکھا انہیں مقدوم سمنانی کہا جاتا ہے انہیں سرکار مسولی کہا جاتا ہے جنہوں نے ٹھوکر میں رکھا انہیں مقدوم بہاری کہا جاتا ہے جنہوں نے ٹھوکر میں جس نے اس سے پیار کیا وہ قارون ہو گیا عجیدوں نے ٹھوکر میں رکھا ابو بکر شدیق ہو گئے حضرت عمر ہو گئے حضرت عثمان غنی ہو گئے حیدر کررار ہو گئے زندہ بار تو پیسے کی ضرورت ہے لیکن اتنا پیسہ مت دیجئے کہ پھر حسد ہونے لگے رکھے رکھے آپ لوگ پیسہ دیتے ہیں تو نفس خوش ہوتا ہے اور جب سبحان اللہ کہتے ہیں دل سے تو اللہ خوش ہوتا ہے شاعر لوگوں سے پوچھ لیجئے آپ لاکھ پیسہ دیجئے گا ان کو اتنا اچھا نہیں لگے لیکن جب لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں دل سے آہاں لگتا ہے محلت اصول ہوگی سواب بھی مل جاتا ہے سواب ملتا ہے گی نہیں باہر سبحان اللہ کہنے سے شیطان کا مو کالا ہوگا آپ کا مرتبہ بلندو بالا ہوگا دیکھیں مجھے سب برداشت ہے لیکن کوئی میرے گھتگو کے درمیان سو جائے اس کے لئے کچھ بھی ہو جائے گولی بارود جو بھی ہو جبکہ آج تک میں گولی بھی نہیں دیکھا ہوں بارود بھی نہیں دیکھا ہوں لیکن کہہ رہا ہوں لیکن سونے نہیں دوں گا اگر سوئیے گا بطوال لگ جائے گا اپنے آقا سے پیار ہے جس کو آکے جلسہ میں سو نہیں سکتا اور جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے آلہ حضرت کا ہو نہیں سکتا زندہ بار ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ پیسہ مجھ کو ہوتا تو اچھا ہوتا یہ مکان میرا ہوتا تو اچھا ہوتا یہ دولت میرے پاس ہوتی تو اچھا ہوتا یہ فور ویلر سکس ویلر گاڑیاں ہوتی تو اچھا ہوتا ایک بیلڈنگ مومبائی میں ہوتی ایک بیلڈنگ جو ہے دھلی میں ہوتی تو بہت اچھا ہوتا آنے جانے یہ ہوتا وہ ہوتا بڑا اچھا ہوتا عورتیں بھی کہتی ہیں کہ بیٹی ایک ہی ہوتی بیٹا چھے ہوتا تو اچھا ہوتا ایک بیٹی ضروری ہے عورتیں سوچتے ہیں دوسرے کا یہ ہوتا میرا یہ ہوتا تو اچھا ہوتا کالا آدمی سوچتا ہے میں گھورا ہوتا تو اچھا ہوتا چھوٹا سوچتا ہے کہ میں بڑا ہوتا تو اچھا ہوتا پتلا سوچتا ہے میں موٹا ہوتا تو اچھا ہوتا اب میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہیتا ہوں عقل کے سواری پہ سفر کرنے والوں سنو ہم کہتے یہ ہوتا تو اچھا ہوتا لیکن ہماری حیثیت تو یہ ہے ایک ساس جو ہم نے لیا ہے اور جو ہوا گئی ہے ساس کے ذریعے پھر پھڑا تک وہ ہوا پاہر پھر آئے یا نہ آئے ہمیں تو یہ نہیں معلوم ہمیں تو کل کیا ہوگا یہ نہیں معلوم ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہوگا نہیں معلوم ایک منٹ کے بعد کیا ہوگا نہیں معلوم ہمیں جب یہ نہیں معلوم یہ کیسے آپ نے جانا موٹا ہوتا تو اچھا ہوتا دولت ہوتی تو اچھا ہوتا مکان ہوتا تو اچھا ہوتا یہ ہوتا تو اچھا ہوتا ارے آپ یہ کیوں نہیں سوچتے دولت آتی بیماری لاتی دولت آتی ٹینشن لاتی دولت آتی غم بھی آتا دولت آتی ان کنٹیکس والے کو لاتی دولت آتی نہ جانے کیسے کیسے پریشانی آتی یہ کیوں نہیں کہتے تھے مولا ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے ہم کون ہوتے فیصلہ کرنے والے مولا تجھے سب کی خبر ہے اور سب کے بارے میں جانتا ہے مولا جس میں تو راضی اس میں ہم راضی